جائیں دوستو آہ تو آج آرسیسی کی ہماری تھرڈ کلاس ہونے والی ہے اس سے پہلے میں نے آپ لوگ کو رینفورسمنٹ کے بارے ہم بتا دیا تھا اور پارسل فیکٹر آف سیفٹی کیا ہوتا اس کے بارے میں نے آپ لوگ کو بتا دیا تھا تو اب ہمارے کیا ہے کچھ ایمپورٹنٹ ڈیزائننگ کوڈ آتے ہیں جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ایکزام کے پوائنٹ آف سے آپ میں مانگے چلو اسی وغیرہ کا جو ایکزام ہوتا ہے جی کا جو ایکزام ہوتا ہے جس میں ایسے سی جی وغیرہ ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کوئی سٹیٹ ایجی کا ایکزام تو آپ کو معلوم ہوں گا کتنے ایمپورٹنٹ کوڈ ہیں اور کتنے زیادہ یہ پوچھے جاتے ہیں تو سب سے پہلا کوڈ آتا ہے ہمارے پاس انڈین سٹینڈرڈ کوڈ ہے آئی ایس فور فائف سکس ٹو تھاؤزنڈ تو یہ ہمارا آر سی ہیسے سی جو ہمارا رین فورسمنٹ سی منٹ کونکریٹ ہوتا ہے اس کے بھی ایلی سم میتھرڈ سے کس سے ریلیٹڈ ہے ایلی سم میتھرڈ سے وہیں پر بات کریں آئی ایس 875 تو آئی ایس 875 کے ٹوٹل پارٹ کی بات کریں تو پارٹ فائیو ہے اور یہ لوڈ سے ریلیٹڈ کورڈ ہے ہمارا اس کے پارٹ فائیو پارٹ ون میں جو ہے وہ ڈیڈ لوڈ ہے پارٹ ٹو میں جو ہے وہ لائیپ لڈ کے کے بارے میں بتایا گیا لائب لوڈ کو امپوز لوڈ بھی بولتے ہیں اس کے بعد پارٹ 3 جو ہے وہ ونڈ لوڈ ہے پارٹ 4 میں سنو لوڈ ہے اور پارٹ 5 میں جو ہے وہ اسپیسل ٹائپ کے لوڈ ہے جو لوڈ کومبینیشن ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹھیک ہے وہ سب اس کے اندر ہیں جو ہمارے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 پارٹ 4 میں انکلوڈ نہیں کرے گئے ہیں وہ سب کس کے اندر آگئے ہیں پارٹ 5 کے اندر ہیں تو اس طریقے سے ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے لوڈ کے کتنے کوڈ ہیں تو 5 کوڈ ہیں یہ کوڈ آپ لوگ کو یاد رکھنے بھائی ہارٹ یاد کرنے بہت امپوٹنٹ ہے یہ چیز ابھی آپ سمجھ لو ڈیڈ لوڈ کون سا ہوتا آپ کا جو نون موویول لوڈ ہوتا ہے جو نون موویول لوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو لائب لوڈ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا آپ لوگ کا جو موویول لوڈ ہوتا ہے جیسے کہ ایک بار کوششن پوچھا گیا تھا کہ جو ہمارا فرنیچر ہوتا ہے جو فرنیچر ہوتا ہے بلڈنگ کے اندر وہ کیسا لوڈ ہوتا ہے دیڈ لوڈ ہوتا ہے کیا لائب لوڈ ہوتا ہے بتائیے تو فرنیچر جو ہوتا آپ لوگ کا وہ لائب لوڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ موویول ہوتا ہے جب آپ اس کو صاف صفائی کر رہے ہوتے ہو تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ اس کو صفٹ کر دیتے ہو تو مووے وال ہوتا ہے جبکہ جو سیلنگ فین ہوتا ہے جو چھت پر لگا ہوا فین بغیرہ ہوتا ہے وہ نون مووے وال ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے آپ لوگ کا ڈیڈ لوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ کے لئے کریے گا نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس آئی ایس کوڈ ہے ون ایٹ نائن تری ایٹی نائن تیری ٹو تھاؤزنٹ یہ ہمارا ارثکویک سے ریلیٹیڈ ہے اس چیز کو آپ سمجھ کے چلیں گے پھر آتا ہے ہمارا 13920 1993 ڈیکٹائل ڈیٹیلنگ فور ارثکویک ریجسٹنگ سٹیکچر جو ارثکویک ریجسٹنگ سٹیکچر ہوتی ہیں ہمارے جو ڈیکٹائل مٹیریل ہم ہم یوز کرتے ہیں اس کو لے کر کے ہمارا کوڈ ہے آئی ایس ڈائن تین آہ 13920 اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس نیکسٹ کوڈ ہے آئی ایس 3370 1965 فور لکڑ سٹوریج اسٹیکچر جیسے کہ ہمارے پاس جو ووٹر ٹینک ہوتا ہے جن میں ہمارا لکڑ جو ہے وہ سٹور کر کے رکھتے ہیں ان سبھی کی اسٹیکچرز کے لیے ہمارا جو کوڈ ہے وہ یہ کوڈ ہے اب دیکھو یہ کوڈ جو ہے ہمارا رسی سی سے الگ کیوں ہے کیونکہ جیسے ووٹر ٹینک آپ کو معلوم ہے کہ ووٹر ٹینک جو ہے وہ رسی سی کا ہی تو بنا ہوا ہوتا ہے رینفورسمنٹ سیمیٹ کونکریٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کا کوڈ الگ کیوں کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جب ہم آر سی سی میں آپ لوگو بتاؤں گا کوڈ لس ایم میں جب ہم پڑھیں گے آئی ایس فور فائف سکس ٹو تھاوزنڈ والا کوڈ اپنا تو وہاں پہ آپ دیکھو گے کہ اس کوڈ نے الاؤ کر رکھا ہے کچھ پرمیسیبل کریکس ہوتی ہیں جن کو انہوں نے پرمیٹ کر رکھا ہے اس کوڈ نے آئی ایس فور فائف سکس نے لیکن یہ والا جو کوڈ ہے تری تری سیون سنجیرو یہ بولتا ہے کہ جو ووٹر اسٹوریس ٹینک ہوں گی اس میں آپ کریکس کو بھی ایلاو نہیں کرو گے اس میں کریکس کو بھی ایلاو نہیں کرتا ہے یہ والا جو کوڈ ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ کو معلوم ہے اگر جو ووٹر اسٹوریسٹیکچر ہوتی ہیں اگر ہمیں کریکس بھی آیا تو وہاں پہ ووٹر لیکیس کی پروبلم ہو سکتی ہے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کریکس بھی پرمیٹ نہیں کرتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کوڈ آتا ہے آئی ایس 10262 1982 یہ آتا ہے ہمارا کنکریٹ مکس ڈیزائن کو لے کر کے جیسے کچھ ملوں گا ایم 20 ایم 25 ایم 30 تکونکریٹ مکس کو لے کر کے ہمارا کوڈ ہے اس کے بعد نیکسٹ کوڈ آتا ہے ہمارے پاس آئی ایس آئی ایس فور نائنس ٹو سکس ٹو تھاؤزن ٹھلی یہ ہمارے پاس آر ایم سی کو لے کر کے جو ریڈی مکس کونکریٹ ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پہ ہمارے تلٹنگ وہ ہوتے ہیں نا ٹرک وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ٹرک کے پیچھے تلٹنگ آٹھ ٹینک کا ٹائپ کا ہوتا ہے تو اس کے اندر کونکریٹ کیا ہوتے ہیں ریڈی مکس کونکریٹ ہوتی وہ روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہو تو یہ ہمارا کوڈ اس کے سرلیٹڈ ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارا 13431980 یہ جو ہمارا کوڈ ہے وہ پریسٹس کونکریٹ سے ریلٹڈ ہے تو یہ یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ کئی بار ایگزام میں پوچھا گیا ہے ایج ای ایسی میں بھی یہ کوششن آپ لوگا کئی بار پوچھے گیٹ میں اتنا نہیں پوچھے جاتا لیکن ہم باقی اسٹیٹ ایج ایگزام کے جتنے بھی کوششن ہوتے ہیں ان سبھی میں یہ کوڈ بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں نیکسٹ آتا ہے ہمارا آئی ایس 432 یہ ہمارا جو کوڈ ہے اس کا پارٹ ون جو ہے 1982 وہ مائلڈ سٹیل سے مائلڈ سٹیل آپ کو معلوم ہے 250 جو ہوتی ہے ایفی جس کی ایلڈ سٹیند کتنی ہوتی ہے 250 میگا پاسکل ہوتی ہے یہ ہماری ریلیٹڈ ہے کس سے جو انڈین سٹینڈڈ کوڈ 432 ہے یہ ہمارا ریلیٹڈ ہے کس سے مائلڈ سٹیل سے اس کے بعد ہمارا آتا ہے نیکسٹ انڈین سٹینڈڈ کوڈ سے 1786 2008 یہ جو ریلیٹڈ ہے ہوں HYSD HYSD آپ کو معلوم ہوگا دو گریڈ ہوتی ہیں ہماری ایفی 415 اور ایفی 500 تو یہ کیا ہوتی ہے ہائی ایلڈ سٹینڈ ڈیفورم بار ہوتی ہیں ہائی ایلڈ سٹینڈ ڈیفورم بار ہوتی ہے جس کے لیے یہ والا کوڈ ویلیڈ ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارا پاس انڈین سٹینڈڈ کوڈ 800 2007 یہ ہمارا سٹیل اسٹیکچر جو ہوتا ہے ہمارا سٹیل اسٹیکچر جو ہوتا ہے اس کے ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہے یہ کوڈ ٹھیک ہے تو یہ بار ہے یہ کورڈ نمبر 11 آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اب دیکھیں تینوں ہی کوڈ جو ہیں وہ اسٹیل کے کوڈ ہیں یہ تینوں ہی کوڈ جو ہیں وہ کس کے کوڈ ہیں اسٹر کے کوڈ ہیں لیکن فرسٹ ٹو کوڈ جو ہیں وہ اسٹیل کی منوفکچرنگ سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے آپ ایفی ٹو پیٹو ہے یہاں پاہ آئیفی 415 ہے اور ایفی پائن 10 تو ہی strategically کی گریڈ جو ہیںließ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیل کی منوفکچرنگ سے ریلیٹڈ ہےольш Mann یہ چیز آپ سمجھ کے چلیں گے اب دیکھیں نیکسٹ جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ڈیزائن آف لیکچرال میمبر ڈیزائن آف لیکچرال میمبر یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے سمجھئے جو تھوڑا بہت ٹائم لگے گا ہمارا آرس ایسی میں وہ اسی ٹوپک میں لگنے والا ہے اس کے بعد تو ہمارا جو ہے وہ بہت کم ٹائم کنجیوموں کا تو ڈیزائن آف لیکچر کی بات کریں تو لیکچر کا مطلب ہوتا ہے کس سے بینڈنگ سے آپ سب کو معلوم ہے کہ مان لیجی کہ یہ ہمارے پاس کیا سپورٹ ہے اور یہ مان لیجی تو آپ برکس لیجی اور برکس کے اوپر اسکیل لگ دیجی پھر اسکیل کو نیچے دبائیے جیسے آپ اس کو دباتے ہو تو اسکیل اس طریقے سے ہو جاتی ہے لیکن جیسے آپ اس لوڈ کو ریموو کرتے ہو تو اپنی اوریجنل سیپ میں آ جاتی ہے سب سے دبائیے پہلے تو اویجنل سیپ میں گئی تو وہ کس کی وجہ سے گئی اس کے اندر ایک مومنٹ رجیسٹ ہوا تو ریجیسٹنگ مومنٹ کی وجہ سے یہ اپنی ریجیسٹنگ جو کیپسٹی اس کی وجہ سے واپس گئی اور یہ اس طریقے کی سیپ مہارکی اس کو ہم کیا بولنگے بینڈنگ بولنگے یا پھر اس کو ہم کیا بولنگے فلایکجور بولنگ تو اس کون سیپ پر بیجڈ ہم کون کون سا ڈیزائن پڑھنے دیزائن اور فلیکجور پہ تو اس میں ہم پڑھیں گے سنگلی بیم ڈبلی بیم ون بس لائب ٹو بس لائب فوٹنگ اپنی پڑھیں گے ریٹیننگ بول فوٹنگ اور ریٹیننگ بول کا جو بوٹم موسٹ پورشن ہوتا ہے وہ فلیکجور کے اندر ہی ہمارا دیزائن کرا جاتا ہے بینڈنگ کے اندر ہی وہ ڈیزائن کرا جاتا ہے تو یہ چیز آپ مانگے فوٹنگ اور ریٹیننگ بول بول کا بھی 50% جو ہے وہ اسی پہ بیجد ہے باقی یہ جو آپ کا ڈیزائن ہے سنگلی ڈبلی ون بے اور ٹو بیس لائب ٹھیک ہے یہ سب آپ کا کس پہ بیجد ہے تو یہ آپ کا بیجد ہے ڈیزائن اور فلیکجور پہ چلی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیمٹ اسٹیٹ میتھڑ ڈیزائن کی تو جیسے کی میں آپ لوگ کو بتائیں ہم جتنی بھی چیزیں پڑھیں گے پہلے لیس ایم سے پڑھیں گے پھر بعد میں میں آپ لوگوں کیا کر رہا ہوں گا ڈبلو ایس ایم کر رہا ہوں گا جو ورکنگ اسٹریس میتھڑ ہوگا تو ورکنگ اسٹریس میتھڑ میں اتنا زیادہ کچھ ہے نہیں تو وہ میں آپ لوگوں بعد میں کرائی دوں گا تو ہم بات کریں لیمٹ اسٹیٹ میتھڑ ڈیزائن تو ڈیزائننگ میں میں آپ لوگوں بتائیں ڈیزائننگ میں ہم کسی اس کا دھیان رکھیں گے کیونکہ ہم انجینئر ہیں اور ہم کو معلوم ہے ایک سیمپل مستری ہوتا ہے وہ بھی اپنی ایک بیلڈنگ کو ڈیزائن کر سکتا ہے کر سکتا ہے کی نہیں تو ہمارے اندر کیا پھر اسپیسل ہونا چاہیے تو اسپیسل یہ ہونا چاہیے جو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں وہ سیف ہونا چاہیے اور ایکونومیکل ہونا چاہیے ویڈاوٹ فیلیر ٹھیک ہے یعنی اس میں کسی بھی طریقے کا فیلیر نہیں ہونا چاہیے افسر فیلیر ورڈ کا حقے مطلب کیا ہوتا ہے تو میں پہلے بھی کئی وار آپ لوگ الگ کو بتا چکوں فیلیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پرپسز کے لیے آپ نے کوئی بھی اوبجیکٹ بنایا ہے اگر وہ ہمارا عاوپچیکٹ اس ورگ کوں اس پرپسز کو پرفوم نہیں کر پا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ جو اوبجیکٹ ہے ہمارا ہو فیلے تو کوئی بھی اگر اوبجیکٹ آپ نے جو بنایا ہے وہ انفیٹ ہو جاتا ہے یوز کے نیوز کے لیے پرپس کے لیے تو وہ ہم اس کو کیا بولیں گے فیلیر بولیں گے اب جو فیلیر ہوتا ہے یا انفیٹ ہوتا ہے وہ ہمارا لسم کیا بولتا ہے کہ وہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے پہلا طریقہ ہو سکتا ہے یا تو دیو ٹو کولیپس ہو یا ہو سکتا ہے دیو ٹو سرویسی بیلٹی ہو یعنی دو طریقے سے کوئی بھی جو ہمارا اسٹیکچر ہے اسٹیکچر کمپوننٹ ہے وہ انفیٹ ہو سکتا ہے یوز کے لیے اس کے دو کنڈیسن ہیں پہلا لیمیٹی سٹیٹ آف کولیپس اور دوسرا ہے لیمیٹی سٹیٹ آف سرویسی بیلٹی اب لیمیٹی سٹیٹ آف کولیپس کیا ہوتا ہے سر تو میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا تھا لیمیٹی سٹیٹ آف کولیپس میں آپ لوگ کا فیلیکچوار کمپریسن سی ایر ٹوڑڈ جن ٹینسن یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور سرویسی بیلٹی میں آتا ہے آپ لوگ کا جب کوئی اسٹیکچر ہو جاتی ہے اس کی ڈیوریبیلٹی میں کوئی پروبلم آجائے اس کی اسٹیبلیٹی میں فائر ریجسٹینس نہ ہو ڈیفلیکشن ہونے لگے گریکس آنے لگے ان سے پانی ٹپکٹنگ لگے اس ٹیکچر سے تو وہ سارے چیزیں سرفیسی بلٹی میں آتی ہیں لیکن اس میں کیا آپ لوگ کا جو اس ٹیکچر ہوتی وہ ٹوٹ کر کے گرنے لگتی ہے ٹوٹ کر کے گرنے لگتی ہے کیونکہ فلیکچر ہو گیا کمپریشن کی وجہ سے سیر کی وجہ توڑ جن تو یہ سب آپ لوگ کا ہوتا ہے اب فلیکچرال میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں تو فلیکچرال میں ہم پڑھیں گے بیم اپنا اب بیم میں بھی سنگلی پڑھیں گے ڈبلی پڑھیں گے ٹی بیم پڑھیں گے ایل بیم پڑھیں گے ٹیک ہے یہ جو فلینج بیم ہوتا ہے وہ بھی ہم اپنے پڑھیں گے کولم میں پڑھیں گے کولم میں ہمارا کمپریشن کے لیے ڈیزائن کرا جاتا ہے بیم بھی ہمارا سیئر کے لیے بھی ڈیزائن کرایا تھا اس کو بھی پڑھیں گے تھوڑا سپورٹ جن ہم ٹورجن والا بھی اپنا دیکھیں گے ٹینسن کے لیے کوئی بھی ہمارا آر سی سی میمبر جو ہوتا ہے وہ ٹینسن کے لیے ڈیزائن کرا ہی نہیں جاتا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے ہی نہیں ٹینسن کو کلیر چلیے اب دیکھیں ہم کچھ بیسک بیسک سا اپنا ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ ہم کو معلوم ہے مالی جی سمپلی ایک کینٹی لیور بیم ہے اس کینٹی لیور بیم پر میں نے کیا کریا کوئی بھی ہمارا لوڈ آرہا ہوگا تو اس لوڈ کی وجہ سے اگر کوئی بھی ایک پارٹکولر سیکسن دیکھو گے تو وہاں پر آپ کو بینڈنگ مومنٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اور وہاں پر آپ کو سیئر فورس بھی دیکھنے کو ملے گا ملے گا کہ نہیں تو ہم کس بینڈنگ مومنٹ کے لیے ڈیزائن کریں گے کس سیئر فورس کے لیے ڈیزائن کریں گے پہلی چیز کلیر ہوگی ٹھیک ہے کہ جو بھی لوڈ آئے گا اس لوڈ کی وجہ سے کچھ مومنٹ کچھ سیئر فورس آئے گا اس کے لیے ہمیں اپنی سٹیکچر کو ڈیزائن کرنا ہے کیونکہ اسی کے لیے ہم کو اپنی جو سٹیکچر ہے اس کو سیف کرنا ہے ہے کہ نہیں اور جیسے کہ ہم کا معلوم ہے کہ کوئی بھی مٹیریل کیا ہوتا ہے ریجسٹنگ پروپرٹی مٹیریل کیا ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا بھی یہ نیوٹنز فرسٹ لو میں تو وہ کیا بولتا ہے نیوٹن کے اگر کوئی بھی اوبجیکٹ ہے تو وہ جس سیچویشن میں ہے اسی سیچویشن میں بنے رہنے کی کوشش کرتا ہے جیسے کہ یہ سپرنگ ہے سپوز ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ اگر میرے پاس کوئی سپرنگ ہے میں اس کا کلر چیز یہ سپوز ہمارے پاس کیا کوئی سپرنگ ہے ٹھیک ہے اب یہ سپرنگ میں نے اس پر کیا کریا ایک کوئی ایکسٹرنل فورس لگایا بہار کی طرف جب میں اپنے اس پر فورس لگا ہوں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ سپرنگ کے لینٹ کیا بڑھ جائے گی اسپرنگ کی لینٹ کیا بڑھ جائے گی لیکن جیسے ہی میں اس فورس کو ریموو کروں گا تو یہ سپرنگ کیا ہے اپنی اپنی اینل سیپ میں آ جائے گی لیکن ایسا ہو کیوں رہا ہے یہ اپنی اوار Chart$ wackی تم کہا رہا تو کیونکہ اس پر ایک ریجسٹنگ فورس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ریجسٹنگ فورسJean ڈبل اپ ہوتا ہے اور یہ جو ریجسٹنگ فورس آیا ہے کس کی وجہ سے آیا ہے یا اپلائیڈ فورس کی وجہ سے تو ایسے ہی کیا ہوتا ہے کوئی بھی اگر آر سے سی اس ٹیکچر میمبر ہے جیسے کہ یہ کوئی سپوچ اگر بیم ہے اس کے اوپر لوڈ آیا تو اس لوڈ کی وجہ سے بیم میں کچھ نہ کچھ ڈیفلیکشن ہوا لیکن جیسے ہی آپ لوڈ ریموف کرتے ہو تو یہ اپنی اوریجنل سیپ میں ریکوور ہو جاتا ہے تو اوریجنل سیپ میں اگر یہ اپنی گیا ہے تو کس کی وجہ سے گیا ہوگا تو یہ گیا ہوگا آپ لوڈ کا ریجسٹنگ مومنٹ جس میں ڈبل آپ ہوئے اس کی وجہ سے اپنی اوریجنل سیپ smarter مگیا ہوگا وہ جیسے کہ اگر ہم مان کر کے چلیں کہ سپوچ اگر مان لیجے گے اس کے اوپر کیا ہے کہ کوئی ڈی لگا ہوا کیا آپ کو اللہ لگا ہوا ڈبلو کا ٹھیک ہے کتنے کا لگا ہوا ڈبلو کا تو اس کی یو ڈی علگی وجہ سے ہم کو معلوم ہے کہ اس میں maximum bending moment کتنا آ سکتا ہے اس بیم میں جاڑھا سے جاڑھا maximum bending moment کتنا آ سکتا تو آپ سب لوگ بولو گئی سر wl square by 8 کیونکہ simply supported beam ہے اور اس کے اوپر اگر udl لگاؤ تو اس case میں جو maximum bending moment ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے wl square by 8 ہوتا ہے تو آپ کہو گے سر wl square by 8 اب ایک بات بتاؤ ہم کو معلوم ہے کہ اس میں یہ اتنا bending moment آ سکتا ہے تو کیا ہم اس کو اس bending moment کے لیے design کر دیں جس bending moment کے لیے اتنا bending moment اس پہ آ سکتا ہے تو ہم کرتے کیا ہیں ہم اسے ہم کو معلوم ہے کہ اس پہ اتنا bending moment آ سکتا ہے maximum تو ہم اس کے لیے ڈیزائن نہیں کرتے ہم اور اس سے بڑھا کر کے ہم ایک factor moment لیتے ہیں اور ایک یا پھر ہم اس کو کیا بولتے ہیں resisting moment یہ بہت important ہے آگے تک ہی کام آئے گا پورا RCC ختم ہو جائے گا لیکن یہ word آپ لوگ کے پیچھا نہیں چھوڑنے کا factor moment factor load resisting moment یہ اس چیز کو آپ دیا تو یہ جو ہمارا factor moment resisting moment ہوتا ہم کرتے کیا ہیں ہم کو معلوم ہے جیسے کی load ہے تو ہم کیا کریں گے اس کا factor load بنا لیں گے کیا بنا لیں گے factor load factor load کیسے بنائیں گے تو factor of safety multiply load تو جو ہمارا load w تھا اس کو ہم کیا کریں گے 1.5 سے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا بن گیا factor load تو اب factor load کی وجہ سے یہ moment ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو اب ہم جو اپنی structure design کریں گے وہ اس moment کے لیے design کریں گے جو کہ ہمارا factor moment یا resisting moment ہے clear ہے تو دیکھیں سپوز اگر ہمارے پاس کوئی structure تھی یہ ہمارے پاس میں آپ کو بتایا دیا factor of safety ہوتا ہے اور یہ depend کرتا load combination کے اوپر کیسا load combination ہے اگر مان لو کہ working moment ہمارے پاس کتنا تھا 100 تا 100 working moment آ رہا تھا تو ہم کیا کریں گے 1.5 ہم کو معلوم ہے 100 آ سکتا تو 1.5 ہم نے کیا لیا parcel factor of safety سے multiply اس کو کر دیا تو 150 آیا تو اب ہم جو اپنی structure design کریں گے وہ اس moment کے لیے اس load کے لیے ہم design کریں گے جو کہ 150 kilo newton per meter کھا رہا ہے جبکہ اس پر آنا working کتنا ہو سکتا ہے 100 kilo newton meter کا ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو بڑھا کر کے کس کے لیے design کریں گے تو وہ ہم بڑھا کر کے 150 kilo newton per meter کے لیے اپنی structure کو design کریں گے جیسے کہ یہ question ہے ESC کا question ہے یہ question آپ لوگا پوچھا گیا تھا civil services کا question اس میں بولا گیا تھا دیکھیں اسی concept کا question frame ہو گیا reinforcement concrete beam is subjected to following bending moment ایک جو reinforcement concrete beam ہوتا ہے اس پر ہماری یہ load لگ رہے ہیں dead load live load seismic load تو ہم کو design bending moment بتانا limiting state of collapse کے لیے تو دیکھیں ہم سب سے پہلے load combination بناتے ہیں dead load live load کے لیے پہلے ہم نے دیکھا تو dead load live load کے لیے کتنا ہوگا 20 30 50 ہو گیا اور ہم نے 1.5 کا لگا دیا اس میں factor of safety 75 kilo newton per meter آیا ویسی ہم نے dead load live load seismic load 3وں کے لیے لیا تو 3وں کے لیے میں نے آپ لوگوں last video بتایا تھا ہے 3وں کا combination ہوتا ہے تو factor of safety 1.2 لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے 3وں کا combination لیا تو 1.2 اور ان 3وں کا sum کتنا ہوگا 60 تو 16 to 1.2 تو یہ کتنا ہے 72 تو اب ان دونوں میں سے ہم کس کے لیے design کریں گے آپ خود بتائیے ان دونوں میں سے 72 کے لیے design کریں گے 75 کے لیے تو آپ بولو گے سر maximum والے کے لیے ہم design کریں گے اپنی structure maximum bending moment کتنا ہا رہا ہے 75 kilo newton per meter تو design bending moment کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح answer ہو جائے گا option number b 75 kilo newton per meter تو دیکھیں اس concept بھی کوشن frame ہو رکھا ہے تو ایک single single concept کو بھی آپ کو نہیں چھوڑنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کچھ technical terminology ہے ہماری جو ہم کو پتا ہونا چاہیے rcc پڑھنے سے پہلے آگے اس میں rcc بڑھنے سے پہلے تو تھوڑا سا میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ ہمارے پاس دیکھیں پہلے ہم نے کہیں نا کہ تھوڑا وہ طور سے پڑھی رکھا ہوتا ہے اسکول وغیرہ میں اپنی college میں تو ہم کو تھوڑا idea تو ہوتے ہی ہے basic کا تھوڑا سا تو idea ہوتے ہی ہے تو ہم یہاں پہ اسی چیز کا فائدہ لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے سپو جی ہمارے پاس ایک beam ہے جس beam کی bit ہم لے لے رہے ہیں بھی اور depth لے رہے ہیں ہم جو complete depth تو اس کو ہم لے لے رہے ہیں ٹھیک ہے جو complete depth تو ہم اس کو کیا لے رہے ہیں ڈی لے رہے ہیں clear تو ڈی جو ہے اس section کی total depth ہے ٹھیک ہے ایک منٹ اس پہ مت دیان دیں آپ یہ دیکھو آپ total depth کتنی ہے ڈی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اس کے اندر جو رکھا ہوا یہ آپ لوگ کا پورا stir ups ہیں یہ stir ups اور reinforcement ہیں تو ابھی آپ صرف ان پہ دھیان تو یہ والے جو ٹھیک ہے یہ یہ جو ہوتے ہیں ان کو ہم مولتے reinforcement آپ کو معلوم ہی ہے ٹھیک ہے reinforcement ہے ابھی یہ آپ دھیان مت دینا سنگلی بھی میں ڈبلی بھی میں یا اس میں ڈی لپس بھی provide ہم نے کر رکھیں تو آپ ایک منٹ اس پہ مت دیان دینا جو چیز میں سمجھانی کو سیس کر رہا ہوں آپ اس پہ تھوڑا فکس کرنا تو ہمارے پر ڈی جو ہوگی اس section کی total depth ہوگی اور بی جو ہوگی ہماری وہ کیا ہوگی اس کی bit ہوگی تو اگر ہم نے سپوچ یہاں پہ کیا ہے reinforcement provide کرائے ہوں تو جو reinforcement provide کرائیں اس کا کچھ نہ کچھ CG ہوگا reinforcement کا ٹھیک ہے reinforcement کا کچھ نہ کچھ CG ہوگا تو reinforcement کے CG سے لے کر کے جو outer most ہوتا ہے concrete کا یہ concrete outer most ہے تو concrete کا جو outer most ہوتا ہے اس تک کی جو distance ہوتی ہے ہماری اس کو ہم کیا بولتے ہیں effective cover کیا بولتے ہیں ہم اس کو effective cover نام بہت important ہے یاد رکھنا اس کو ہم کیا بولتے ہیں effective cover اب دیکھو جو ہم نے steel reinforcement میں نے ابھی آپ لوگ کو بتائی اس steel reinforcement کا کچھ نہ کچھ outer most fiber ہوگا یہ outer most تو اس steel reinforcement کے outer most fiber سے لے کر کے concrete کے outer most fiber تک کا جو difference ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں clear cover یا اس کو ہم کیا بولتے ہیں nominal cover کیا اس کو ہم بولتے ہیں clear cover بول دیتے ہیں یا پھر ہم اس کو کیا بول دیتے ہیں nominal cover ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں اس کو یا ہم اس کو nominal cover بھی بول دیتے ہیں اور اسی کا نام ہوتا ہے ہمارا اس کو ہم کیا بول دیتے ہیں clear cover بھی بول دیتے ہیں تو یہ ترم آپ لوگو کلیر ہونے چھے ہیں تو اب دیکھیں اگر ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم یہ اس ڈیپ کو لیں جو ہماری ڈیپ ہوگی کہاں سے کہاں تھا کونکریٹ کے ٹوپ موسٹ فائیور سے لے کر کے اور جو اس ٹیل رینفورسمنٹ ہے اس کے سی جی تک کی جو ڈسٹینس ہوتی ہے ہم اس کو کیا لے کر کے چلتے ہیں اپنا اس کو ہم لے کر کے چلتے ہیں اپنا اس مول ڈی اور یہ اس مول ڈی جو ہوتا ہے اسی کی کو ہم کیا بولتے ہیں اپ ایکٹیو ڈیپ تو اس کو ہم کیسے کیلکلیٹ کریں گے اپ ایکٹیو ہم جو ہمارے پاس ٹوٹل ڈی ہے ٹوٹل ڈی میں سہم مائنس کر دیں گے کس کو اس اپ ایکٹیو کبر کو کس کو مائنس کر دیں گا اپنا یہاں پہ دیکھو اگر ہم کیا ہے اپنا ایسے کبر کو مائنس کر دیں گے میں آپ کو اگر چاہو تو اس کا ڈائیگرام الگ سے بنا کر کے دکھا دیتا ہوں اس کا ڈائیگرام نام اپنا الگ سے ہی بنا لیتے ہیں خودی اب آپ لوگ کچھ چیزیں اور کلیر ہو جائیں یہ دیکھو وائز اب اس چیز کو آپ سمجھنا اب ایک تم سے یہ کلیر ہو جائیں گی ٹھیک ہو سکتا آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے بہت آپ کوئی پرابلم نہیں ہوگی دیکھو یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹوٹل ڈیپت اگر سپوز ہمارے پاس کیا ہے کیپٹل ڈی ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کی بیڑت مان لوگر ہم نے اس مول بی لی ہے بیڑت بھی تو یہ جو ہوگی نا افیکٹیو ڈیپت ہوگی کونسی ہوگی افیکٹیو ڈیپت تو افیکٹیو ڈیپت ہوگی آپ کی اگر ٹوٹل ڈیپت میں سے ٹوٹل ڈیپت میں سے اس کو کیا کروں آپ جو آپ کے پاس یہ والی ڈیسٹینس ہے اس ڈیسٹینس کو ہم بولتے ہیں افیکٹیو ڈیپت کوئر這些 cover اس کو ہم کیا بولتے ہیں میں کونسی پہن سے لکھ ہوں رائیڈ والی ڈیسٹینس سے لکھا کہ یہ جو ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں اپنا افیکٹیو ڈیسٹینس کبور دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ والی جو ڈسٹینج ہے جو آؤٹرمسٹ فائیور سے کے بعد کلیر کابر اس کو کیا بولتا ہے کلیر کابر اور open کمر ک distinguished آپ لوگا گیwelling hyster یوں گی جو ہماری رین فورسمنٹ کے بعد جو ہے جو رین فورسمنٹ کی بار ہے اس کے سی جی تک کی جو اپس کو افیکٹوی brush mention cancer部分orsun کیزی ڈسٹینج کردی کرسک مات کے بعد کم potent old اور یہ جو ڈسٹینس ہوتی ہے آؤٹرموسٹ فائیور سے اس کے سٹیل کے اور کونکریٹ کے آؤٹرموسٹ فائیور تک تو یہ بیچ کا جو گیپ ہوتا ہے اس کو ہم کلیر کور یا نومینل کور اپنا بولتے ہیں تو یہ دو ٹیکنیکل ٹرم ہیں آپ کو کلیر ہونے چاہیے اب دیکھیں ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ اس ٹیکچر کے لیے نومینل کور جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں اور یہاں سے ایکزام میں کوشن پوچھا جاتا ہے تو دیکھیں جو کلیر کور ہوتا ہے بیٹوین آؤٹرموسٹ فائیور آف سٹیل اور آؤٹرموسٹ فائیور آف کونکریٹ تو میں نے آپ کو بتائی دیا اس کو ہم کیا بولتے ہیں نومینل کور بولتے ہیں یا اس کو کلیر کور بھی بول دیتے ہیں تو یہ ہماری اس ٹیکچر کے اکورڈنگ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو جیسے سلیب ہے تو سلیب کے لیے ٹونٹی ایم ایم ہوگا بیم ہے بیم کے لیے ٹونٹی فائی ایم ایم ہوگا نومینل کور کولم ہے تو کولم کے لیے ٹونٹی ایم ایم ہم کو رکھنا ہوتا ہے اور فوٹنگ ہے تو ہمیں فوٹنگ کے لیے ٹونٹی ایم ایم رکھنا ہوتا ہے اب پوچھیں گے سل نومینل کور ہم رکھتے کیوں ہیں تو بھائی نومینل کور اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہم کو معلوم ہے جو ہماری رین فورسمنٹ ہے وہ کس کی بنی ہوئی ہے سٹیل کی بنی ہوئی ہے کس کی بنی ہوئی ہے سٹیل کی اب اسٹیل جیسے ہی کیا ہے تمہارا موander کے موander کے اور مو serve کے اور بھیئر کے کونٹیکٹ میں آئے گا اگر ہم من یعنی ایک اسپہ حروم ہو لو یہاں میں بھیام ہم نے بنائیا اور اس بھیام میں جو صحیح ڈالا ہم نے اگر وہ آپ کا ایئر کے اواز اور آنے کی از اور دول کے واحد جائے مو اسٹیاں کے موordre کے مانجھا ہے تو اسپنے کیا بھیام ہیں آپ کو جاتا ہے آپ لوگ کا کا معنائے تال ہوتی ان کیا جاتا ہے ہے کب نیت نومینل کور وہاں پہ ہم پروائیڈ کراتے ہیں اب دیکھیں فلیکچور فلیکچور میں اگر ہم کو پڑھنا ہے تو میں نے آپ کو بتایا بیم ہم اس میں پڑھیں گے سنگلی اور ڈبلی پڑھیں گے سلیب اگر ہم پڑھیں گے تو سلیب میں بھی اس میں ہم ون وے اور ٹو بے سلیب اپنی پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں جب ہم اپنی پڑھیں گے تو اس میں ہمیں کیلکولیٹ کیا کرنا ہوتا ہے ڈیزائننگ ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے تو ڈیزائننگ میں ہم کیا کلکولیٹ کریں گے ڈیزائننگ میں ہم یہی تو کلکولیٹ کریں گے ہم کو تو صرف یہ پتا ہے کہ ہماری سٹیکچر پر لوڈ کتنا آنا ہے تو اس لوڈ کے اکوڈنگ ہم کلکولیٹ کریں گے کہ ہمارا اس میں بیٹ کتنی ہونی چاہیے جو سیکسن ہم بنا رہے ہیں اس کی بیٹ کتنی ہونی چاہیے اس کی depth کتنی ہونی چاہیے ہے کہ نہیں اس میں جو ہم steel ڈالنے والے ہیں اس steel کی quantity کتنی ہونی چاہیے کتنا area اس میں لگنا چاہیے یہی چیز ہے تو ہم کو designing میں calculate کرنی تو ہمارا basic سا concept سمجھو صرف concept بتا رہا ہوں ابھی calculation نہیں بتا رہا ہوں تو اگر ہم کو moment of resistance کا ہمارے پاس ایک equation بن کر کے آئے گی آگے ابھی یہ ابھی صرف یہ سمجھو آپ تھوڑا سا basic سمجھ لو یہ moment of resistance کی equation بن کر کے آئے گی جو کہ ہمارے پاس ہوگی k f c k b d square اب یہاں پہ دیکھو ہمارے پاس ایک equation ہے moment of resistance ہم کو پتا ہوگا م u ہم کو پتا ہوگا میں نے ابھی اوپر آپ لوگ کو بتایا تھا جو بھی load کی وجہ سے moment آ رہا ہوگا اس میں factor of safety سے multiply کر کے آپ کا moment نکل کر کے آ جائے گا moment نکل کر کے آ جائے گا تو یہ ہم کو پتا ہوگا یہ ہم کو پتا ہوگا k جو depend کرے گا وہ آپ کا f y کے اوپر depend کرے گا یہ ہم نکال لیں گے ایپ سی کے ہم کو پتا ہوتا ہے تو ہم کو نکالنا کیا ہے b or d اب دیکھو ایک equation ہے math کا rule کیا کہتا ایک equation ہے اور دو unknown ہیں تو find out نہیں کر سکتے ہیں تو find out نہیں کر سکتے تو ہم کرتے کیا ہیں beam کے case میں اپنا d is equal to 2 بھی مان لیتے ہیں کہ جو depth ہے effective depth ہے beam کی وہ لگ بگ لگ بگ build کی کتنی ہوتی ہے 2 times ہوتی تو ایک equation ہے اب دیکھو دو equation بن گئی اور دو unknown ہیں تو find out کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں یا نہیں تو ابھی تو ہمیں صرف اس کی dimension پتا چلیں ہیں b or d ابھی ہم کو کیا اور calculate کرنا ہے بھائی ast اور calculate کرنا area of steel اور calculate کرنا تو area of steel جب ہم calculate کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں moment of resistance کا ایک اور equation بن کر کے آئے گی آگے ہماری ٹھیک ہے یہ ابھی نہیں آئے گی equation میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں یہ میں ابھی آپ لوگ کو سکھا ہوں گا تھوڑا سا concept صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کو پڑھنا کیا ہے تو moment of resistance ہو ہماری یہ second equation بن کر کے آئے گی اس equation کی helps ہم کیا calculate کر لیں گے area of steel calculate کر لیں گے کیونکہ یہ ہم کو پتا ہوگا یہ ہم کو نکالنا ہے یہ ہماری steel کی grade ہے یہ concrete کی grade ہے bid to d ڈیپ تب ہی ہم اوپر نکالی چکے ہیں ہے کہ نہیں تو وہ سب value ہم کیا نکال لیں گے area of steel تو ہمارا design ہو گیا یہی تو ہم کو کرنا تھا designing میں کیا کرنا تھا b نکالنا تھا d نکالنا تھا a st نکالنا تھا تینوں چیزیں آگے ہی نکل کر کے تو ہم کو اپنا designing میں یہی چیزیں ہمارے پر calculate کرنی ہوتی ہے سمجھ رہو چلی ہو next آتا ہے ہمارے پاس limit state of design اب اس کے بارے میں method کے بارے میں تھوڑا سا ہم basic پڑھتے ہیں limit state of design کا مطلب کیا ہوتا the acceptable limit the acceptable limit for safety and serviceability requirement of a structure or structure element before failure before failure occurs is called limit state limit state limit state میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کئی بار ہم اپنے local میں بھی دیکھو اپنے جب دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں کئی بار کسی جھگڑ تو بھائی اس سے کہتے ہیں نا کہ بھائی تو limit cross کر رہا ہے تو limit سے آگے بڑھ لائے تو limit سے آگے بڑھ نا مطلب کیا ہوتا یہ ایک boundary ہوتی اگر آپ اس سے آگے جاؤگی تو جاہر سی بات ہے اس سے خطرہ ہی بڑھ تو ویسے اس میں ہوتا ہے ایک acceptable limit ہوتی ہے جو safety اور servicibility کو consider کر ایک decide کری جاتی ہے تو اگر آپ اس سے آگے جاؤگے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا failure لیکن آپ اس سے پہلے پہلے رہو گے جو ایک limit decide کرے گی safety اور servicibility کو دھیان میں رکھ کر تو آپ کیا رہو گے safe رہو گے اسی کے بارے میں آپ لوگ کو کون بتاتا ہے limit state جو method ہے یہ ایک basic سائے limit state ہوتا گیا ایک limit ہے اگر آپ اس سے آگے جاؤگے تو خطرہ ہے یعنی کہ آپ جمسن لیا گیا تھا جو plane section ہے وہ plane رہنا چاہیے before bending and after bending ہے کہ نہیں یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا linear strain variation ہوتا ہے کیا ہوتا ہے linear strain variation ہوتا جیسے کہ یہ کوئی section ہے یہ کوئی section ہے سپوز یہ ہمارے پاس کوئی section تھا اس section پہ ہم نے کیا کرا bending apply bending moment apply to section کیا کرے گا band کرنے کوش کرے جیسے کہ یہ ہمارے پاس ہے اس مالو سمپلی سپورٹ ہے اب اس کوئی load آئے سیکشن کیا کرے گا اس طرح سے بین کرنے کوش کرے جب بین کرنے کی کوش کرے گا تو بھائی لوگ دیکھو آپ اوپر والے سیکشن کو دیکھو اور نیچے والے سیکشن کو دیکھو تو جب آپ اوپر والے سیکشن کو دیکھو گے تو اوپر والے سیکشن کیا کرتا کمپریس ہونی کوش کر رہا اوپر والے سیکشن پہ کمپریس اور نیچے والے سیکشن پہ ہمارے پاس تین سن آیا ہے تو اس چیز کو ہم کرتے ہیں اس چیز کو دیکھو یہاں پہ ہم اس طریقے سا اپنا ریپ جان کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹیس ٹیس ایلیمنٹ کی اوپر والے فائیور پہ کمپریس آرہا تو اندر کو ایرو دکھا دیتے ہیں کمپریس ہو رہا دب رہا ہے اس پہ ٹین سن آتا ہے تو اس پہ باہر کی ہوگی تو اوپر والے آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا کمپریس دیکھنے کو ملے گا اندر بھار والے پہ کیا دیکھنے کو ملے گا ٹین سن دیکھنے کو ملے صحیح نہیں تو اس لئے ہم اس کو بل دیتے ہیں کہ linear سٹین ویری سن ہوتا اس پہ سٹین ویری سن کیسا ہوتا linear تو دیکھو اس لین سٹین ویری سن کو اس طرح سٹین کر دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی بیم تھا اس بیم کا سیکشن کیسا تھا ریکٹ سیکشن تھا جس جو تھی بی تھی اور ایفیکٹیو ڈی تھی تھی اس 456 2000 اس نے یہ ساری چیز ہم بتا رکھ کہ آپ کی جو کنکریٹ ہوگی کنکریٹ کا جو آوٹر موسٹ فائیور ہوگا بیم میں اس پہ جو آپ کی سٹین آئے گی اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں یہ سب کا سب رول ہے اس کوڈ کا اور اس کوڈ آپ سب کو مالوم ہے کہ ایکسپیریمنٹ بیسٹ کس پہ بیسٹ ہے ایکسپیریمنٹ جو آپ کے لیب میں ایکسپیریمنٹ ہوتے رہتے ہیں ان پہ بیسٹ یہ کوڈ آپ لو کا ہے ٹھیک تو یہاں پہ ہمارے پاس اتنی اسٹین آتی اور اگر ہم بات کریں کس میں اسٹیل میں تو اسٹیل میں ہماری کتنی اسٹین آتی تو اسٹیل میں ہماری اسٹین آتی ہم کو پتا اسٹریس اپون موڈلس آف لاسٹک سٹی ہماری پاس کیا ہوتا ہے اسٹین کا فورمولا ہوتا ہے تو کونکریٹ میں جو آتی آپ لوگ کی یہ سوری اسٹیل میں جو آتی آپ لوگ کے 0.87 ایف وائی اپون اس پلس کے 0.002 اتنی اسٹین ہماری دیکھنے کو ملتی چلی اس کے بعد ہم بات کرتے ہی کونکریٹ میں آتی کونکریٹ ٹیکن ہے 0.0035 بینڈنگ ٹھیک تو اس چیز کو آپ دھیان رکھنا بینڈنگ میں جو ہم لے کر چلتے ہوں وہ اتنی اسٹین لے کر چلتے یہ میں اسٹین کی ویلیو گریٹر دین ہوگی 0.0035 سے تو ہماری جو کونکریٹ وہ کیا کر جائے گی لیکن یہ پہ ایک نوٹ پوائنٹ میں لکھ چلی نیکسٹ ہم بات کرتے ہی تھرڈ پوائنٹ ہم کیا بولتا ہے کمپریسی سٹری سٹین ریلیشن سپ ان کونکریٹ کین بی ایز ریکٹین گلر پیر پیرابولک اور اینی ایدر سی ویچ ریزلٹ ان پریدکشن آف سٹین ان سبسی ٹین سی ایگریمینت وید ریزلٹ آف ٹیسٹ انہوں نے بولایا کہ آپ جب سٹین ریلیشن سپ دیکھ دیکھ کونکریٹ کے لئے تو آپ ریکٹین گلر پیرابولک اس طریقے کی ڈائیگرام آپ کو دیکھ نیک ملتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ کوئی بھی ڈائیگرام لے لیکن جو آپ کا فائنل ریزلٹ ہے وہ آپ کا سیم آنا چاہی تو دیکھ ہاں پہ ہم اس طریقے سے اس کا ڈائیگرام کنسیڈر کر کے چلتے ہیں جو سٹین کی ویلیو ہوتی 0.002 وہاں تک تو ہمارا سٹین کا ڈائیگرام ہوتا ہے کونکریٹ کے لئے وہ ہمارا پیرابولک ہوتا ہے لیکن اس لیمیٹ کے بعد 0.002 لیمیٹ کے بعد سٹین کی کیسا ہو جاتا ہے وہ ہمارا ایک ریکٹین بن جاتا ہے اور فائنل ہم کو معلوم ہے ایک لیمیٹ ہم کو ایسی ملتی ہے جو 0.0035 ہوتی اگر یہ میکزیم سٹین ہوتی کونکریٹ میں اور اگر سٹین کی سے زیادہ ہوگی 0.035 سے تو ہاں پہ کونکریٹ کیا کر جاتا ہمارا فیل کر جاتا تو اس سے آگے جانے پر کونکریٹ کیا کر جائے گا فیل تو یہ کوشن بھی پوچھا ہوا ہے کہ جو کونکریٹ کا اس ٹرے سٹین ڈائیگرام ہم بناتے تو وہ کیسا ہوتا ہے تو وہ پہ آپ ملتا پیرابولک پلس کے ریکٹین گولر تو وہ پہ آپ کو صحیح ٹک کر نا ہوتا ہے چلی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں یہ پہ ہم سے کہا نوٹ پوائنٹ لیا ہوا فور ڈیزائن آف فلیکجرل ممبر دا کریکٹر سٹین آف کونکریٹ رکھا ہے کہ دیکھیں جو ہماری سٹین آتی ہے کونکریٹ کے بلوک کی ایف سی کے ایف سی کے تو ہم اس کی سٹین کو ایف سی کے نہیں لیتے کیوں کیونکہ جو ہم نے ایف سی کے سٹین نگالی وہ ایک ہم نے کیوب بنایا تھا جس کے کیوب کی دائمینسن کتنی ہم کرتے کیا ہیں جو ایف ایف ہوتا ہے ہم سٹین کو جو ہے اس کتنا لے لیتے ہیں 67% لے لیتے ہیں یا پھر آپ یہ کہو اس کو 1.5 سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کتنی سٹین آتی ہیں تو ہمارے پاس سٹین آتی ہے 0.67 ایف سی کے اب ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ میں آپ بتا سائز ہم کنسیڈر کر چلتے ہیں کیونکہ اگر آپ سائز بڑھاوگے تو سٹین کیا ہو جاتی کم ہو جاتی تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں کچھ کم ہی پہلے سے ہی کنسیڈر کر چل رہے ہوتے ہی نیکس آتا ہمارے پاس 3 پوائنٹ کہ سٹیس ڈائیگرام in case of lsm partially parabolic and partially rectangle تو یہ تو میں آپ کو بتا دیا کہ آپ اس سٹیس ڈائیگرام ہوتا ہے rectangle اس کے case میں ہمارا lsm میں جو سٹیس versus strain کا ہوتا ہے تو وہ پارسل پارابولک ہوتا ہے اور پارسل rectangle ہوتا ہے تو design compressive stress جو ہمارے پاس fd ہے وہ کتنی ہو جائے گی اگر ہم نکال لیں گے تو فیکٹ of safety سے divide کر دیتے ہیں کیوں کیونکہ ہم معلوم ہے strength case میں last ویڈیو c اب یہ جو ہوگی ہماری اس ہم کیا بولیں design compressive stress design compressive strength بھی off concrete اس کو دھیان رکھنا off concrete next ہم fourth assumption کہہ لے کے چلیں گے تو partial factor of safety جو ہوگا وہ next ہوتا ہمارے six assumptions at the time of failure the maximum value of stain in steel should not be less than 0.87 fy upon es plus 0.02 اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ جب ہم بات کریں گے اپنی steel کی تو steel میں کم سے کم اتنی strain تو ہونی چھئی ہے اس سے کم strain ہماری نہیں ہونی چھئی ہے جب کی وہ کیا بولتا concrete میں ہماری 0.035 سے زیادہ نہیں ہونی چھئی لیکن steel بولتا کہ اگر آپ مجھے use کر رہے تو میرے میں اس سے کم نہیں ہونی چھئی تو دیکھو اس جو جو اس سے زیادہ ہی ہونی چھئی دیکھو یہ ہمارے پاس فیکٹر آف سیفٹی ہوتا ہے ایف وائی اپون ون پوائن ون فائی ایس تو کئی بار اس کو ایسے بھی لکھ دیتا کیونکہ ہم کو معلوم ہے 1.15 سے جب کریک آجائیں کیونکہ اگر اسٹیل میں الانگیشن ہوگا تو اسٹیل میں الانگیشن ہونی کی وجہ سے جو ہماری کونکریٹ ہے اس میں کریک آجائیں اور کریک آنے کی وجہ سے ہم کو پہلے ہی پتہ لگ جائے گا کہ ہماری جو اسٹیل ہونے 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 اسٹیل کم کم ہونے 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 آرہی اسٹیل کے اوپر گرے آف اسٹیل کے اوپر ہمارے پاس تین ہی تریقی گرے اوپ اسٹیل ہوتی ہوتی ہے ایف 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 وائی کی ویلیو رکھ دو اس کی ویلیو آپ پتہ ہوتا ہے سب کے لئے آپ اسٹین کی ویلیو نکال لوں کتنی کتنی اسٹین آپ لو کی آئے گی اور یاد رکھ آپ کی اسٹین اگر آپ 250 یوز کر رہے ہو تو اتنی ہونی چھوئی اس سے زیادہ ہونی چھوئی اس سے بھی زیادہ ہونی چھوئی کیونکہ جب اتنی اسٹین آپ کی آئے گی تو کونکلیٹ میں پڑھ جائیں گے اور ہم کو معلوم پڑ جائے گا کہ ہماری سٹیکچر جو ہے وہ فیل ہونے والی ہے اب یہ ہمارا جتنا بھی بیسک پورسن تھا لسم میتھ سے ریلیٹڈ وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا اب ہمارا پورسن ہی سٹارٹ ہوگا ڈیزائن تو ہم بہت نومینل پرائز پہ only 649 آئی تنگ اس کا بھی سم پرائز چل رہا ہے تو آپ جا کر سکتے ہو سب 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 جائے آپ کو کمپلیٹ پی دی ایف ویڈیو ویڈیو مل جائیں دوسرا جو چل رہا ہمارا گپتا گپتا بککا کمپلیٹ سولیوشن چل رہا گپتا گپتا بک کمپلیٹ سولیوشن آپ پی دی ایف ویڈیو سولیوشن یہاں پہ لوگ کو آویلیبل ہو جائے گا تو اپلی کمپلیٹ دے دیا یہ 399 روپی تو بہت کم پرائز پر بہت اچھا کنٹینٹ یہاں پہ مل جا رہا تو اگر آپ کنٹینٹ کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہو تو کم پرائز پر آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو تو لنک ڈسکریپسن بوکس میں دے دیا ہے وہاں سے جا کر کہ آپ اس کو جائن کر سکتے ہو اور بہت سارے لیکچرز ہمارے فری پڑھے تھوڑی فیل ہوتی یار اتنی محنت کرنے کے بعد بھی آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو تو تھوڑا سی سے جا کر کہ آپ اس کو جائن کر سکتے ہو تھنگ ی سو مچ فور واشنگ دیس ویڈیو